اس وقت ہندوستان خطرے میں ہے اس وقت ہندوستان کی پوری جنتہ خطرے میں ہے ایکنومک بائیکارٹ کریں گے کر دیں مسلمانوں کا ایکنومک بائیکارٹ آپ کے دیش کا ہی نقصان ہے ایک سر ڈھکنے کو لے کر ہجاب کے نام پہ ہنگامہ ہو گیا کھانے کی چیز جیسی لے کے کہ حلال بینڈ ہونا چاہیے اس کو لے کے اب ایک نئی پالیسی آ رہی ہے مردوں کے اوپر بھی پالیٹکس کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے گورنمنٹ کو یہ وہ ایک ہی چٹے بٹے ہیں اور یہ مٹھی بھر ہیں کانسٹیوشن خطرے میں ہے لائن آرڈر تو ختم ہو گیا اس کی تو ان لوگ نے دھجیے اڑا دی جسی بھی ایل اور ایویل ڈیویل شیطانی پالیسیز یہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کرنے آج پوری کرناٹکہ میں ایس جی پی آئی کھڑی ہوئی ہے پوری کرناٹکہ میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس جی پی آئی ایک بہت بڑے لیول کا احتجاج یا پروٹیسٹ کر رہی ہے جو آپ کو تقریباً پورے سٹیٹ میں دیکھنے کو ملے گا یہ احتجاج اٹ اے ٹائم اتنے بڑے لیول پہ پورے سٹیٹ میں کرنے کا جو مقصد ہے تو زیادشی باتیں مقصد بھی بہت بڑا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار گورنمنٹ کی کچھ ایویل پولیسیز یا بولنا چاہیے ہمیں جو انسانیت کے خلاف اور دیش اور سوسائٹی کے جو ایک پیسون محول ہے اس کے خلاف لے کے آئی جا رہی ہیں نیوز میں تمام ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرح کے پلیٹ فارم سے ہم کو خبریں مل رہی ہیں ابھی پلیٹ فارم اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں میڈیا کے کہ کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہے یا گورنمنٹ کی ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے جو ہیڈن ہو سب ہمارے سامنے ہیں تو یہ جو پولیسیز آ رہی ہیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جسے ایک مقصود طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ہجاب کو لے کر حلال بین کو لے کر یا یہ کہنا کہ گیتہ کو منڈیٹری کر دیا جائے کہ سوریہ نمسکار ہو یا یوگا ہو مطلب وہ ساری چیزیں جن کو ایک کمیونٹی نہیں مانتی اور ایک کمیونٹی کہتی ہے کہ وہ منڈیٹری ہیں تو میں ہی آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہمیں لگ رہے کہ یہ ایک کمیونٹی کے خلاف ہے نہ یہ اس وقت سمیدان کے خلاف ہے لاؤ این آرڈر کے خلاف ہے ملکی جو ایک سیکیولر فیبریک ہے اس کے خلاف ہے یہ انڈیموکریٹک ہے یہ ظلم ہے یہ سرسر نائنصافی ہے